نمسکار دوستو دوستو یہ پتری پکش ہے اور پتری پکش کے ساتھ ہی بہت ساری دھارنائیں بھی جڑی ہوئی ہیں اور اسی پرامپرہ میں اس کے بعد شرادھوں کے بعد ایک نوراتروں کا کارکرم شروع ہو جائے گا اور نوراتروں کے بعد پھر وجہ دشمیہ اور دیمیتر بھی سارے پرموں کے دن مانے جاتے ہیں سارے کے سارے ان میں پرموں کے دنوں میں کچھ ایک پرتیبند ہوتے ہیں تو وہ اس بات کو لے کر ہوتے ہیں کہ کچھ ایک شب کرموں کے لیے پتری پکش کو ٹھیک نہیں مانا جاتا اور باقی جو ہیں سارے کے سارے نوراتروں میں شب کرم جو ہے وہ بڑے شب مانے جاتے ہیں میترو اینی میں سے جڑی ہوئی ایک جو لوگ سنسکرتی کی ایک پرمپرہ ہے وہ ہے سانجی آج تھوڑا سا سانجی کے بارے میں جانکاری بانٹ لیتے ہیں سانجی ایک ایسی پرمپرہ ہے جس کا سیدھا سنبند لوگ سنسکرتی سے ہے اور یہ لوگ سنسکرتی کی ایک ایسی اوی چھن دیوار ہے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سامنے جس کے اوپر بہت کچھ رچا ہوا ہے اور اس کی پرمپرہیں بڑی انوٹھی ہیں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سانجی پرمپرہ کا سنبند بھی کہیں نہ کہیں لوگ سنسکرتی کے ساتھ ساتھ ہماری جو دھارمک آسائیں ان کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے سانجی کی پریبھاشائیں الگ الگ پردیشوں میں راجستان ہریانہ اور ہریانہ میں وشیش روپ سے اور بہار اور کچھ انیم اتر پردیش کے بہت سارے بھاگوں میں سانجی کو الگ الگ روپ میں منایا جاتا ہے تو یہ لوگ کلا کو بھی ایک پرکار سے اس کا وسترت سوروپ اس کا ایک پریشکرت سوروپ جو ہے وہ ہمارے سامنے لانے میں سانجی جو ہے سافل ہوتی ہے سانجی کا بقائدہ جو نرمان ہے اس میں سامنے جن وہ اس میں بھاگی داری کرتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے سانجی کو دیوی کا سوروپ مانا جاتا ہے اور بہی نو دن تک سانجی کی بھی پوجہ ہوتی ہے اور بسرجن کی جب بات آتی ہے تو سانجی کے بسرجن کو بھی ایک پرب کے روپ میں ہی منایا جاتا ہے جیسے ہم گنیش اوٹسو پر کرتے ہیں کہ گنیش جی کی بھرتیمہ کا بسرجن ایک پورے کے پورے پریویش میں ایک نئے ڈھنگ سے منایا جانے لگا ہے اب اور اس کے پہلے بھی جنم مشتمی کے پرب کے اوپر بھی جنم مشتمی کے آس پاس بھی ہم لوگ کرشن جنم کو بھی جس طرح سے جوڑتے ہیں کچھ آکھیانوں سے ویسے ہی سانجی کی جو پرمپرا ہے اس کے سب سے بڑی بششتہ ہے کہ یہ لوک سنسکرتی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور بڑے لوگ گیتوں کے ساتھ ہی اس کا اسے بھنایا جاتا ہے پرتید انسانچی کی جسے ماں کے روپ میں لیا جاتا ہے جگدمبہ کا پرتیخ مانا جاتا ہے شکتی کا پرتیخ مانا جاتا ہے اس شکتی کو سانسکرتک میں بیچن کرتے سمائے ایک ماں کے روپ میں پرست کرنا اور اس کو جینا یہ ایک بہت بڑی وشیشتہ ہے اس پرف کی اور اس لوک کلا کی بھی اور اس میں گھر کی جو پرانی چیزیں ہیں وہ بھی یوز کی جاتی ہیں چوڑیوں کے ٹکڑے ہیں یا کوئی کروکری کے ٹکڑے ہیں یا کچھ اور ایسی کلا کرتی ہیں جو ادھر ادھر پیل جاتی ہیں ان سب کو ایک ماں کے سوروپ میں سنجھویا جاتا ہے گوبر سے پرایا یہ بنائی جاتی ہیں سانجی دیواروں کے اوپر بھی چھایا چطر ہیں یہ بھی الگ سے فریم کر کے اب دیے جانے لگے ہیں کہ جب وسرجن ہوتا ہے تو اس وقت سانجی کو سمیٹ کر کچھ کلشوں میں رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد ندی کے کسی بھی ندی یا جائے بہتے ہوئے جل کے پاس جائے جاتا ہے جہاں اس کا وسرجن ہوتا ہے اور اسی بیچ میں بہت سارے جو گرامین لڑکے ہیں وہ ان مٹکیوں کو جن میں سانجی ہوتی ہے انہیں پھوڑنے کا پریاس بھی کرتے ہیں تو ان سے بچا کر چلنا ہوتا ہے لیکن یہ بھی ساتھ کہا جاتا ہے کہ یہ لڑکے جو ہیں یہ راکشسی پروریتیوں کا پرتیق ہیں جو کی جگدمبہ ماں کو ایک پرکار سے آہد کرنے پر تلے ہوئے تھے لیکن انت یہ ہوا کہ جگدمبہ ماں کو اپنے دائیوی شکتیوں کا پردرشن کرتے ہوئے ان راکشسوں کا انت بھی کرنا پڑا تو یہ ساری جو پرمپنائیں ہیں یہ ایک پرکار سے ہماری لوگ گاتھاؤں کا حصہ بنی ہوئی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے دن بھی سانجی کی پوجا ہوتی ہے سانجی کو انتنے دن الگ الگ وسطوں کا الگ الگ نیویدی کا الگ الگ پرکار کے بھوجن کا بھوگ لگایا جاتا ہے اور پھر اسی بھوگ کا جو پرشاد ہے وہ جن جن میں مانٹا جاتا ہے یہ لوگ سانسکرتی کی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں آپس میں جھوڑتی ہیں اور ان میں ایک سندیش بھی ہوتا ہے کہ کلا وہ بھی جیون کا پکش ہے اب جیسے وہ دو سکول آف تھا تھے نا کہ ایک کلا کلا کے لیے لائف آرٹ فار آرٹ سے ایک اور دوسرا سکول تھا جو سکول آف تھا کی بات میں کر رہا ہوں بہچارکتہ کی بات کر رہا ہوں ایک تھا کلا کلا کے لیے دوسرا کلا جیون کے لیے تو یہاں جو کلا ہے لوگ کلا سانچی کے نرمان کی اس کی رچنا کی بعد میں اس کی پوجہ کی اور اس کے بعد اس کا بسرجن کرنے کی جو پرمپرائیں ہیں یہ ساری کی ساری جیون سے جڑی ہوئی ہے جیون میں ان کی جو محک ہے وہ الگ ڈھنگ سے وچرن کرتی ہے اور ہماری من کی جتنی بھی کلوستہ ہے سباچ میں فیلی ہوئی اس کلوستہ کو کٹتہ کو دور کرنے میں یہ ایسے جو پرمہیں یہ مکہ آدھار بنتے ہیں اور آئیے آپ بھی اس کو قریب سے دیکھیں ان دنوں میں کرکشتر کے پاس وشیش روپ سے سانجی کے مہتسب ہوتے ہیں سکولوں اور کالیجز میں شکشن سنستاؤں میں سانجی پرتیوگزائیں ہوتی ہیں کہ کون سے ککشا کے چھاتریاں چھاترائیں ہیں وہ سانجی زیادہ اچھی بناتے ہیں اور اس پرکار سے ان پرتیوگزائوں کے مادہم سے بھی لوگ کالا کوئی ایک نیا سوروپ نیا پرباہ دینے کا پریاس ہوتا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان دنوں میں اس کی چھٹا دیکھنی ہو تو کرکشتر کے مارگ میں ہی ایک وراثت کے نام سے نیا کندر بنا ہے اور کرکشتر وشوہ ودیالے میں درہور کے نام سے بھی نیا کندر بنا ہوا ہے وہ تو کندر اب بہت نیا تو نہیں رہا لیکن پھر بھی وہ دونوں ہی یہ وراثت جو ہے یہ نجی کشتر میں ہے لیکن دونوں کا مکھ مقصد مکھ لکش یہی ہے کہ لوگ کالاؤں کا وکست اور پریسکرت روپ سامنے پرست کیا جائے دنے بات